اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قلاس میکٹرک میں آپ کو کروارہی ہوں ریویو ایکسرسائز 17 اس کا ہم کسچن نمبر 7 کریں گے جو کہ لاسٹ کسچن ہے اس کے بعد آپ کے پاس تمام یونٹ کو کبیٹ کروا چکی ہوں میں اس 17 یونٹ کو اس کے تمام کسچن میں نے آپ کو کروائے ہیں ریویو ایکسرسائز میں بھی تمام کے تمام کسچن آپ کو کروائے ہیں پلس انٹرو یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس basic یہاں پر definitions ہیں basic جو آپ کے پاس یہاں پر تمام کے تمام intro exercise سے پہلے کا دیا ہوا ہے جس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو کہ MCQ's point of view سے بھی important ہے اور آگے اگر آپ continue رکھیں گے mathematics کی فیلڈ کو یعنی کہ اگر آپ engineering فیلڈ لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے بہت کام آئے گا آگے ٹھیک ہے تو بہت اچھے سے chapter کو سمجھئے گا سٹارٹ کرتے ہیں question number 7 if a is equal to 1 to 5 and b is equal to 6 to 8 and then find function from a to b which is onto function and into function آپ نے a to b find out کرنا ہے ایک onto اور ایک into اب onto اور into کے لئے ہمیں پتا ہے کہ onto function وہ function ہوتا ہے جہاں range جو ہے وہ آپ کے پاس equal آجائے co-domain کے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہم پہلے function بنا لیتے ہیں ہمارے پاس a b ایک function ہے ٹھیک ہے ہم اسے f1 کہہ لیتے ہیں a to b a set میں ہے 1, 2, 5 b میں ہے 6 اور 8 onto function میں جو range ہوتی ہے وہ آپ کے score domain کے برابر ہوتی ہے تو ہم 1 کو 6 سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے 2 کو 8 سے کر لیتے ہیں اور 5 کو بھی 8 سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس range کیا آئی ہے 6, 8 اور آپ کے پاس square domain بھی کیا ہے 6, 8 ہی ہے ٹھیک ہے range آپ کے پاس equal آگئی تو یہ آپ کے پاس onto function بن گیا اگر یہ ہی function into میں کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے میں کس طرح سے کر رہا ہوں گی اب یہاں پر اگر ہم function کو لکھنا چاہیں جس طرح لکھ سکتے ہیں f1 is equal to ٹھیک ہے اب function کو لکھنے کا طریقہ کہ آپ نے 1, 6 ٹھیک ہے 2 کا 8 کے ساتھ ہے آپ کے پاس اور 5 کا بھی 8 کے ساتھ ہے اب book میں کیا ہے میں نے نہیں دیکھا ہے book میں اگر آپ book کا answer چاہتے ہیں تو دیکھیں exactly آپ copy کر رہے ہوں گے آپ کو function بنانا ہی نہیں آتا ہوگا ٹھیک ہے book میں دیا ہوا ہے 1, 6 2, 8 اور 5, 6 ٹھیک ہے 1 کا 6 کے ساتھ بنایا انہوں نے 2 کا 8 کے ساتھ اور 5 کا بھی 6 کے ساتھ تو دیکھیں یہاں میں نے 5 کا 8 کے ساتھ تو یہ function آپ کے پاس اب بھی بھی onto ہی ہے کیونکہ یہاں پہ 6 اور 8 جو ہیں وہ آپ کے پاس دونوں میں یہاں پہ range میں موجود ہیں آپ کے پاس اور یہی code domain بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ equal آ گیا تو یہ آپ کے پاس ہو گیا onto function exactly اگر آپ book answer چاہتے ہیں تو بھئی وہ لکھ لیچھے مگر دیکھیں آپ کو function بنانا نہیں آئے آپ کا answer کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ exactly وہی answer ہو یہ ضروری نہیں ہے یہ بھی آپ کے پاس correct answer ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا f1 اچھا اب book میں جو ہے question number 7 کا answer question number 6 کی جگہ ہے question number 6 کا answer question number 7 کی جگہ ہے تو تھوڑا سا یہاں پہ mistake ہے book میں اب into function پہ آ جاتے ہیں one two five six eight function ہے a to b f2 کا نام دے لیتے ہیں اب one کا six کے ساتھ two کا six کے ساتھ five کا بھی six کے ساتھ یا ہم اس طرح بھی بنا سکتے ہیں one two five اور یہ six eight one کا eight کے ساتھ two کا eight کے ساتھ five کا بھی eight کے ساتھ اب ہم نے تینوں کو اس سے اور یہاں پہ اس سے کیوں ملایا تو یہ بھی function ہے وہ بھی function ہے اس طرح سے کہ ہمارے پاس جو range code domain کے برابر نہیں آتی into function وہ function ہوتا ہے جہاں range code domain کے equal نہیں آ رہی ہوتی تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ equal نہیں کیونکہ six eight ہے تو eight نہیں آ رہا ٹھیک یہاں پہ دیکھیں six eight ہے تو six نہیں آ رہا تو دونوں طریقے سے آپ ہیں وہ function ہے ٹھیک یہ تھا آپ کے پاس ریویو ایکسرسائز 17 کا question number 7 last question تھا اس ایکسرسائز کا آیا ہوگا اس کے بعد unit number 18 کو میں start کر واہ ہوں گے انشاءاللہ وڈی کو like چینل کو سبسکرائب ضرور کی جی گا اس کے لاب آپ چاہتے کوئی بھی unit جو remaining رہتے ہیں ان کو پہلے سمجھنا تو comments box میں زیادہ سے زیادہ comment کیجئے تاکہ مجھ تک وہ بات پہنچ جائے یا پھر